یعنی ابحام اور تلسماتی حقیقت نگاری یہ ایک نہیں ہو سکتے یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تلسماتی تمثال کی وجہ سے ابحام پیدا ہوا ہے لیکن ابحام محض اس وجہ سے نہیں پیدا ہوتا یعنی اس شیر کی صفت کی وجہ سے شیر کے اندر ابحام آ سکتا ہے لیکن ایک بات چونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں تو میں یہ واضح کر دوں کہ ابحام کو کبھی بھی شیر کی منفی صفت نہیں گرداننا چاہیے ابحام جو ہے یہ آپ کو ایک مقالمے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے کہ جناب یہ ایک بات میں نے کی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے چونکہ ہم ایک یعنی اجلت پسند اور شدت پسند معاشرے میں ہیں لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ بہت واضح انداز بھی جو ہے وہ کر دی جائے تو ابحام کی کئی ایک شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ تلسماتی تمثال بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بڑی خیال افریز ہے افروز ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ بھی سارے ان سوالوں میں شامل ہو جائیں ڈاکٹر صاحب ایمیجری کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور اس کی ایک ٹائپ جادوی یا تلسماتی ایمیجری پر آج گفتگو ہوئی ایمیجری کی اور کونسی قسمیں ہیں یا کس میں ہو سکتی ہیں کیا کوئی ایسی ایمیجری بھی ہو سکتی ہے جو پویٹک ہو کیا کوئی ایسی ایمیجری بھی ہے جو تلسماتی نہ ہو لیکن وہ ایسے خیال سے ایسے لفظوں سے ایسے رنگوں اور ان کے آپس میں تال میل سے بنی ہو جو ہو ایمیجری لیکن وہ تلسماتی اور جادوی اس پیرامیٹر میں نہ آتی ہو جی بالکل ٹھیک ہے دیکھئے جیسے کہ ابھی نیاس صاحب ایک سوال کیا اور اس کے جواب میں میں نے کچھ گزارش کی ہے بات یہ ہے کہ تصویر بیسیکلی تو تعلق رکھتی ہے فن مسوری سے اب جس طرح مسور جو ہے وہ تصویر بناتا ہے تو اس میں ضرور نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی تصویر بنائے جس میں کوئی جادو کا تاثر آئے وہ مختلف طرح کے تصویریں بناتا ہے تو ہماری اردو شاعری میں بھی تمثال نگاری کی مختلف جو روایتیں وہ رہی ہیں اور یہ روایت ہماری غزل میں بھی ہے ہماری کلاسیکل نظم میں بھی ہے ہماری جدید نظم میں بھی ہے مثلا آپ دیکھئے ولی کا ایک شیر ہے کہ اے دل شتاب چل کے تماشے کی بات ہے اے دل شتاب چل کے تماشے کی بات ہے آیا ہے آفتاب نکل ماہتاب میں اب ظاہر ہے اس کے اندر اس نے صرف جو ہمارے ہیں جو ایک فل مون کا تصور اب سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فل مون تو وہ جو فل مون ہوتا ہے وہ بالکل سورج کی طرح ہی ہوتا ہے اب ولی نے یہ جو تمثال بنائی ہے اس میں کوئی ایسی یعنی جادوی نویت نہیں ہے اس میں صرف اس نے چاندنی کے تاثیر کو واضح کرنے کے لیے یا چاند کے جمال کو واضح کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک تصویر بنائی ہے اسی طرح آپ دیکھئے ہمارے میرے میر نے بہت خوبصورت چاہے وہ تصویریں بنائی ہیں کیا ہے اس کا کشیر کہ مشگانے یار مشگانے تر کو یار کے چہرے پہ کھول میر مشگانے تر کو یار کے چہرے پہ کھول میر اس آب خستہ سبزے کو ٹک آفتاب دے تو آپ دیکھئے وہ جو بعد میں غالب کا شیر بھی ہے کہ جس میں کیا ہے شبنم کا کترہ میں بھی ہوں ایک انعیت کی نظر ہونے تک پرتبے خرصے ہے شبنم کو خنا کی تعلیم اب اس سے کہیں بہتر مضمون جو ہے وہ میر کے ہاں آیا ہے اچھے ہماری جو نظم ہے اس کے بارے میں بیشتر دوست تھوڑے سے مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں جو نظم کی مدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یعنی میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے جو نظم ہے وہ نظیر سے لے کر فیض تک بلکل یک پڑتی ہے یعنی اس کی جو معنویت ہے وہ ایک سطح پہ ہے یعنی اکبال جب نظم کہتے ہیں شکوہ تو سب کو پتا ہے کہ بھی اس پر خدا سے شکوہ ہے اس کی کوئی اور معنویت نہیں ہے اچھا چونکہ بات ہم تمثال کے حوال سے کر رہے ہیں تو اب فیض نے جو اپنی نظموں میں تمثالیں کھینچی ہیں تو ان میں یہ یعنی اہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھی تمثال کو میں مختلف کو اسطلاحات میں بیان کروں لیکن میں کچھ مثالیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ تمثال کی یہ یہ شکلیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی جیسے مصور جو ہے وہ تصویر بناتا ہے کہیں وہ کیلیگرافی اور تصویر کو آپس میں مکس کرتا ہے کہیں وہ پورٹیٹ بناتا ہے پورٹیٹ سے آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو بعض تمثالیں ہیں وہ کسی ایک کریکٹر کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں مثلا بجید امجد کی ایک نظم ہے پنواری وہ پوری اس پنواری کی دکان کی ایک تمثال جو ہے وہ ہمارے آگے کھینچتا ہے ایک پوری فلم آ جاتی ہے اور وہ ایک کردار کی تمثال تراشتے ہوئے وہ جو ایک زمان در زمان غربت کا مسئلہ ہے یا زمان در زمان جو ایک غریبی کا دکھ ہے یا جو نچلے طبقے کا مسئلہ ہے کہ ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے ایک تسلسل ہے دکھ کا تو وہ ایک تصویر کو ایک پورٹیٹ بناتے ہوئے تو وہ اسی طرح آپ دیکھئے ایک دہات کا منظر مجید امجد کوئن کی شکل میں کھینچتے ہیں لیکن وہ پورے کوئن کی تصویر بنا کے تو وہ اس کے بیک پہ جو ہے وہ تقدیر کا جو جبر ہے وہ اس کو وہ پینٹ کر رہے ہیں تو تمثال ضرور نہیں کہ صرف جادوی نویت کی ہو یہ تو اس کی ایک نویت ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ مصوری میں پورٹیٹ ہے تو ہمارے شاعروں نے پورٹیٹس بھی بنائی ہیں ان میں کہانیاں بھی انہوں نے جو ہے وہ سنائی ہیں جیسے ہمارے ہراشت کی نظم حسن کوزہ گر ہے تو کئی ایک اس کی یعنی تمثال کے سطحیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں جی کوئی سوال دوسر کریں لوگ شب سر جادوی تمثال آفری نہیں اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعر کے لا شعور سے علاقہ رکھتی ہے یعنی کوئی ایسی پکچر پینٹ کرنا لفظوں سے جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری جیتی جاگتی قسم کی حقیقت سے نہ ہو یعنی کہ حقیقت تو وہ باطنی سطح بھی ہو سکتی کیونکہ وہ اس نے ایسا محسوس کیا لیکن وہ مستور حقیقت ہو کوئی اور اس کا تعلق انسان کے لا شعور سے ہو دیکھئے ہمارے جو لا شعور کے تموجات ہیں ایک سوال ہے کہ ان کی کیا معنویت ہے ان کا کیا مفہوم ہے ہم کسی نفسیاتی پیچیدگی کا کیوں شکار ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہمارے خارجی ماحول سے تو ہے یعنی خارج ہم پر ایک خاص طرح کا اثر ڈالتا ہے وہ موسمیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے وہ سماجی اثر بھی ہو سکتا ہے وہ فلسفیانہ اثر بھی ہو سکتا ہے وہ طبقاتی اثر بھی ہو سکتا ہے کئی ایک اثرات ہوتی ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمثال جو ہمارے لا شعور کا عقس ہے تو صرف تمثال ہمارے لا شعور کا عقس نہیں ہے بلکہ ہمارے تو پوری جو شیری روایت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے شعورات کے لا شعور کا عقس ہے یعنی اب آپ دیکھئے کہ شاعر نظم کہتے ہیں غزل کہتے ہیں اور پورے پورے دیوان مرتب کرتے ہیں اور ہمارے ناکدین نے جو ہے وہ وزیراغہ سے لے کر ریاض احمد تک جو تخلیقی عمل ہے اس پر بہت کچھ لکھا ہے یورپ میں کالریج سے لے کرتی ہے سیلیٹ تک سب نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن جب خود شاعروں سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ نظم کیسے تخلیق کیا تو وہ بلکل خاموش ہو جاتے ہیں حالانکہ نظم انہیں خود تخلیق کی ہوتی ہے تو آپ تنقیدی سطح پر تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تخیل کی کار فرمائی ہے یا شاعر جو ہے وہ اپنی تخلیق کو ظاہر کرنے کے لیے کسی معروضی تلازمے کو تلاش کرتا ہے تو یہ تو ساری باتیں تنقیدی سطح پر ہیں لیکن جب خود کسی شاعر سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس بارے میں یعنی وہ اس کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ بزاتے خود جو ہے وہ ایک تنقیدی جملہ ہے تو وہ تو جتنے بھی ہمارے ہاں علامتیں ہیں ہمارے ہاں جو استعارے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ شاعر کے لا شعور سے ہوتا ہے سر آپ نے اس میں سجریب کی حوالے سے بات کی تو اس بات کو ذرا مزید حوالے کردیں جانوری کی مثال میں جانوری میں سجریب کا حوال حوال ہے مزید نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں تجرید یعنی اس طرح کوئی شعوری سطح پہ نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم سماجی سطح پہ جس زندگی کے عادی ہوتے ہیں یا جس مادی ماحول میں ہمیں جس طرح چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں تلسماتی تمثال میں چیزیں ویسے نہیں ہوتی ہیں یعنی تلسماتی تمثال میں اگر یہ ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے چھت پہ جو فانوس ہے اس سے جو ہے ایک نیاغرہ آبشار جو ہے وہ آ گئی ہے اب یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ آپ نے جب اس کو دیکھا ہے اور اس کی روشنی میں آپ نے کوئی ایسی موج محسوس کی ہے کہ آپ کا دماغ وہاں گیا ہے اور پھر ایک تخلیقی بہاؤ کو آپ نے لفظوں میں بیان کیا ہے تو یہ جو تجرید ہے یہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جیسے مصور جو ہے وہ مختلف لکیروں کو ٹیڑا میڑا کرتا ہے شاعری میں جو یہ تمثال کے ذریعے تجرید پیدا ہوتی ہے یہ آپ کے لا شعوری تموجات ہیں جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اسے آپ ایک جادوی اور تلسماتی انداز میں بیان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اس طرح کی فکشن ہے یا ہمارے جو اس طرح کی شاعری ہے وہ عام آدمی تو کیا بعض وقت بہت پڑھے لکھے آدمی کے بھی پلے نہیں پڑھتی ہے یعنی بات تو میں نے مارکیز کی کی ہے لیکن آپ اگر اردو میں آپ دیکھئے تو آپ کو نیر مسعود کے افثانیں نہیں سمجھ میں آتے لیکن کم از کم جتنا نیر مسعود کو میں نے پڑھا ہے وہ مختلف کڑیاں اس کی ملانی پڑھتی ہیں کہ اس میں جیسے کسی جملے میں کوئی پنچ ورڈ ہوتا ہے اس سے آپ بات کو پکڑتے ہیں کہ یار یہ بات یہ ہے تو وہ اس کے اندر اس طرح کے چند ایک اناثر رکھتے ہیں اور باقی کہانی جو ہے وہ ویسے رنگوں کی طرح بکھیرتے جاتے ہیں اسی طرح سید محمد الشرف کا ایک نوول ہے آخری سواریاں بہت دلچسپ نوول ہے کوئی پلوٹ نہیں ہے لیکن اس میں اس نے علامتوں کو اس طرح جوڑا ہے کہ جس طرح بچے بارش میں پرندے پکڑتے ہیں اور ان کو رنگتے ہیں تو ان کو وہ سرخ رنگ کرتے ہیں اگلی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے کہ جو اپنے بڑے شوہر کو زندگی بھر قبول نہیں کرتی ہے تو دلہن کو بھی سرخ رنگ کا لباس پہنایا جاتا ہے لیکن اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہم پر نعبادیاتی نظام کا مسلط ہونا ہے اب نعبادیاتی نظام میں کون لوگ آیا تھے سرخ مخلوق آئی تھی تو پرندے کو سرخ رنگنا ایک لڑکی کا اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا اسے سرخ جوڑا پہنانا اور ایک سرخ نسل کے زیر اثر آنا یہ ساری کہانیاں پلوٹ کے اندر کوئی اس طرح معنوی ربط نہیں رکھتی ہیں لیکن جب آپ ان علامتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں ایک ربط جو ہے وہ یہ جو نظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیت کی حیت ہے تو اسی طرح یہ بھی ایک بے رنگی کی جو ہے اس کے اندر ایک رنگ اور آہنگ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے لیکن یہ شعوری نہیں ہوتا ہے میڈر کو مکمر شامل ہونا پتا ہے جی بالکل یعنی آپ کو ہمارے جدید فکشن ڈائٹر کا جدید شاعر کا یہ بھی ایک کنٹریبوشن ہے کہ وہ اپنے کاری پہ اعتماد کرتا ہے ہمارا جو دیگر شاعر ہے جو صرف مقبول ہونے کا شوق رکھتا ہے اسے کاری پہ کوئی اعتماد نہیں ہے وہ چاہتا ہے اس طرح کا شعر کہے کہ لوگ فوراں سمجھیں مجھے داد دیں یا میرا شعر سامنے آئے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے اور وہ کہیں کہ یہ بڑا شاعر ہے وہ کاری پہ اعتماد نہیں کرتا جو صحیح معنوں میں یعنی جنون شاعر ہے یا فکشن ڈائٹر ہے وہ اپنے کاری پہ اعتماد کرتا اور اسے کوئی اس طرح کا اشتیاک نہیں ہوتا کہ وہ مقبول ہو رہا ہے یا وہ نہیں ہو رہا ہے شروع میں ہم نے جواب کی تھی کہ شاعری بزارتے خود امکانات پروبیبیلٹیز کا نام جی 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 تو یہ ابہام اور پروبیبیلٹیز ساری کی بعض دفعہ یہ ہے کہ میرے خیال میں تخلیق کار بزارتے خود جو نا وہ بہام چھوڑ دیتا ہے یا بعض دفعہ اس کا جو سٹائل ہے اس کا جو ایکسپریشن ہے اس میں اننوئنگلی جو نا ابہام آ جاتا ہے دیکھیں نیاز صاحب جو امکانی صداقت کی میں نے ارز کیا تو چونکہ صداقت تو وہ ہوتی ہے جو سب کو فوری طور پر سمجھ آ رہی ہے یعنی یہ آپ کے سامنے میز پڑی ہے تو یہ ایک صداقت ہے لیکن جب آپ امکانی صداقت کی طرف جاتے ہیں تو فوری طور پر تو آدھے سے زیادہ لوگ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ویسے بھی سچ کیا ہے یہ بھی ایک بحث ہے کہ سچ آیا وہی ہے جو ہے یا وہ بھی سچ ہے جس کو نہیں مانا جا رہا یعنی آپ دیکھیں کہ یورپی عدالتیں تو اب اپنے فیصلوں کو سو سال بعد ریوائز کرتی ہیں اور جن کو انہیں سزائے موت دی ہوتی ہے انہیں وہ میڈلز دیتی ہیں کہ ہم نے سو سال پہلے جو فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا اور یہ تو ہیرو تھا اب وہ اس وقت کی کا جو سچ ہے وہ اور تھا اور جو عہد موجود کا سچ ہے وہ اور ہے اب سب کا بہت شکریہ روڈ صاحب کی گفتگو سے مزا آیا اور امیجری کے مختلف پہلوں پہ ہمیں بڑی شہر حاصل گفتگو سننے کو ملی مجھے امید ہے کہ انجم سلیمی کے اس فورم پہ ہم اور بھی اس طرح کی نشستیں کرتے رہیں گے تینکیو وری مچ آمد موسیقی 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 موسیقی